اپنے لیے جیئے تو کیا جیئے تجھے اے دل جمانے کے لیے واہ کیا گانا ہے بھائی کیا حال ہے آوہی راہل کیا حال ہے ٹھیک ہے بھائی اور سنا کیسے آنا ہوا آج بھائی کی یاد کیسے آگئی بھائی جب سے لاک ڈاؤن ہوا ہے تب سے گھر بیٹھا ہوں تھوڑے بہت جو پیسے پڑے تھے اس سے گھر کا خرچہ کیا اچھا آج بلکل ہی پیسے ختم ہو گئے تو سوچا بھائی کے پاس چلوں گھر کا راشن ختم ہو گیا تھا کچھ پیسے مل جائیں گے کیا پیسے کتنے دو ہزار چاہیے گھر کا راشن آ جائے گا لاک ڈاؤن ختم ہو جائے گا تو واپس کر دوں گا دو ہزار نئی بھائی بلکل ہی نہیں تو سمجھ سکتا ہے اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے سارا دھندہ چوپٹ ہو گیا گاڑی میں پیٹرول بھروانے تک کے پیسے نہیں بس یہ آفیس کھول کر بیٹھا ہوں تیری قسم حالت تیر سے بھی زیادہ خراب ہے سوہ گھر سے بینہ چاہے کے نکل آؤں پتی ختم ہو گئی تھی اتنی حالت خراب ہے اب تو اپنا بھائی ہے تیر سے کیا چھپا ہوں اوروں کو کیا بتا ہوں تیر لے کوئی منع نہیں ہے پیسوں کی پر کیا کروں سالہ چائے پینے تک کے پیسے نہیں ہے جیم میں آفیس کھول کے بیٹھا ہوں شاید کوئی آجائے بیاج کے پیسے دینے رقم کی تو دور کی بات ہے چل ٹھیک ہے بھائی چلتا ہوں کسی اور سے مانگ کر دیکھتا ہوں تیرے لیے منع نہیں ہے یار شام تک کوئی آگیا پیسے دینے تو میں فون کر دوں گا چل ٹھیک ہے بھائی چلتا ہوں اور سنا بیٹھ تو جا نہیں بھائی گھر پہ بچے انتجار کر رہے ہیں میری راہ دیکھ رہے ہیں کہ پاپا راشنے لے کے آئیں گے چلتا ہوں اچھا جل ٹھیک ہے بھائی خیال رکھنا اپنا ہاں یار کروا دو یار جگاڑ کہیں سے تو یار یہ ساسسو والی جو ہوتی ہے یہ آپ کو پندرہ سولہ سورو پہ کی پڑ جائے گی پندرہ سولہ سورو کی کتنی ہے بولو پیٹی بھیجوا دیتا ہوں آپ کے لیے پیٹی بھیجوا دو یار دو یار کو پہ کیا گی ہاں چلتا ہوں اور بولو حکم سر پیٹی ایم کر دو آپ اسی نمبر پہ پیسے کی کوئی دکھت نہیں ہے بھائی میں پیٹی ایم کر دیتا ہوں اسی نمبر پہ کر دوں تمہارے ہم یہی نمبر پیٹی ایم پہ ہے اچھا maal ٹھیک ہے بڑیا maal ہے ایر ایک دم فریش ہے سر اور کوئی سیوہ بتاؤ بھائی خیالک ہے بھائی ایک پیٹی کا جوار کروا دو پیسے کی کوئی دکت میں پیسے میں ہے پیسے ہی تمہارے اسی نمبر پر میں ٹرانسفر کر دیکھوں میرے آفیس میں بجواد ہو یار بلکل بلکل بجواد ہوں چالو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے